میں جو ٹپ بتانے جا رہی ہوں آپ کے لئے سنا بہت ضروری ہے بڑھتے ہوئے وزن پر کعپو پا سکتے ہیں بلکہ وزن کو متوازن رکھنے کے لئے آپ یہ جنسہ میں طریقہ آج آپ کو بتاؤں گی ضرور استعمال کریں چہرے کے دلکشی میں بھی آپ کے اضافہ کرے گا رنگ کو نکھا رہے گا اور رنگ کو گورا بھی ساتھ کے ساتھ کرے گا رنگ کو گورا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پودینے کی پتیاں لے لینی ہے پودینے کی پتیوں کو آپ نے ایک درنک بنانی ہے پودینے کی پتیوں کو اچھی طرح پانچ سے دس منٹ اوبالنے کے بعد اس پتیوں کو آپ نے چھان کے اس کا پانی جو ہے وہ آپ نے الگ رکھ لینا اس کے لئے تھوڑا سا شہر ڈال کے یا شکر یا گور ڈال کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہو پکتے ہوئے پانی میں بھی آپ گور شہر شکر ڈال سکتے ہو وہ پانی آپ نے پی لینا ہے یقین مانے آپ کا رنگ کسی ٹپ کسی چیز کو آپ نے استعمال نہیں کرنا بس ایک ہفتہ جن سے آپ نے یہ درنک استعمال کریں رنگ دودھ کی طرح وائد نہ ہو تو آپ نے مجھے کہنا ہے ٹھیک ہے یہ نیچرل ہے ٹھیک ہے سبز چائے آج آپ نے بنانی ہے سبز چائے پینے سے زیادہ سے زیادہ کیلوری جو بڑے ہوتے ہیں مٹاپے والے وہ جل جاتے ہیں امریکم تحقیق کے مطابق نیو یارک میں گرمیوں کے موسم میں ہر چیز ہلکی پھلکی بھی اچھی لگتی ہے لیکن امریکہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں گرم ٹی ہم نہ پیئے تو ہمیں سارا دن عجیب سا فیل ہوتا ہے چائے ہر چیز یعنی کہ چائے جو ہوتی ہر کسی کو اچھی لگتی ہے لیکن گرم ٹی جو ہے وہ وزن کے جو ہوتے ہیں اندر انسان کے اندر ایک تو کیلوریز کو کنٹرول کرتی ہے اور وزن اور مٹاپے کی پرتوں کو کھیڑتی ہے اور مٹاپے کو ختم کرتی ہے صحت کے لئے انتخائی مفید ہے سبس چائے لیمو اور شہد کے ساتھ اگر استعمال کی جائے تو مٹاپا ایسے کٹا ہے جیسے ہم موم کو پنگلاتے ہیں اور موم یا کسی چھوڑی کے ساتھ کسی چیز کی پرتوں کو کھیڑتی ہیں نئی تحقیق کے مطابق جو سبس چائے ہیں اگر آپ ویٹ لاز کرنے کے لئے استعمال کریں تو یقین مانے کہ امریکہ والوں نے کہا ہے کہ اگر ایک انسان تین ٹائم سر گرین ٹی کا استعمال کرتا ہے وقتاً فوقتاً تو اس کا وزن ایک دن میں یہ آدھا کیجی یا اس سے بھی زیادہ کم ہو سکتا ہے تو آپ کو یقین لگائیں کہ آپ کتنا وزن آپ کم کر سکتے ہو کتنی جلدی یہ ورگ کرتی ہے اور ابھی آپ نے صرف گرین ٹی ہی بنانی ہے اس کا استعمال ہر کوئی آج کل بہت عام ہو چکا ہے بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں روز مرہ خوراک میں ایک سبس چائے کا استعمال کر رہے ہیں کیا زیادہ سے زیادہ کیلریز جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں یا بھوک پیدا ہوتی ہیں اس کو جلانے کے لئے کام کرتی ہیں نہ صرف یہ سبس چائے جو ہے اپنے اندر اتنی طاقت لیے ہوئے ہیں کہ اگر سات سے آٹھ سی بہت حالوں اور یہ کب گرین ٹی کا پیلو تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اندر انسان بیٹیریاں ہوتے ہیں مٹاپے کے بھی اور دوسرے بیٹیریاں ان کے خلاف ہی جنگ کرتی ہیں گرمہ گرم سبسٹی جو ہے کیلریز کو جلانے کے کام آتی ہیں آئس کریم جو آپ کھاتے ہو یا میٹھی چیز کوئی بھی کھاتے ہو یا چاگل کھاتے ہو یا کوئی مٹھائی کھاتے ہو اس کو بھی کٹ کر کے تو وہ جو گرین ٹی ہے اگر آپ یہ سب چیزیں کھاتے ہو گرین ٹی اوپر سے پیتی ہو تو اس کا زیرو اثر کرتی ہوتی ہے گرمی کے اندر بھی آپ اس کو پی سکتے ہو سردی کے اندر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو گرین ٹی بنانے کا طریقہ ایک کپ آپ نے چائے والا لے لینا ہے بڑا مگ لیں میری طرح سے تو آپ مگ لیں کیونکہ میں مگ استعمال کرتی ہوں تو میں بھی یہی پروائیٹ کروں ہوں کہ آپ مگ استعمال کریں ٹھیک ہے آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اس کو بالکلن ہے اس کے اندر آپ نے میرے جیسا کیا آپ کو بتائیں ٹپال والوں کی بھی چل گیا گرین ٹی اگر اچھی نہیں لگتی تو اس میں پدینہ استعمال کرتے ہیں پانی کو اچھی طرح پائل کر کے میٹھا یا شہر ڈالیں ٹھیک ہے اگر آپ میٹھے میں گھڑ اور شکر کا استعمال کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے آپ نے یہ چیزیں استعمال کر کے گرین ٹی بنا کے صبح و شام دوپیہ تین ٹائم کا مز کم آف تین کب تو لازم بھی ہے یقین مانیں کہ آپ واقعی ایک کلو یا آدھا کلو سے بھی زیادہ وزن کم کر سکتے ہیں روزانہ کا تو سوچیں اگر یہ ورک کرے تو اگر آپ اس کو ایک مہینہ استعمال کرتے ہیں تو اگلے مہینے واقعی یا آپ کو کلو سے بھی زیادہ وزن کم کر سکتے ہیں ون کیجی سے بھی آپ جو ہے ٹراؤس کر سکتے ہو اجازت ہے اپنا خیال لکھئے اگر دعویوں میں یاد رکھئے اگر گرین ٹی نیاب توفہ ہے اللہ پاک کی طرف سے تو اس کا ضرور استعمال کریں پرے بلانس کے لئے کیا ہی مفید آپ کو ٹپ بتائی گئی ہے امید خیال تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب دیا ہوگا لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں اللہ حافظ میں ہوں دفٹر زارہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ تک پہنچ جائے اور اس پیل آئیکن کو بھی اون کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو پوسٹ ہو تو آپ کو فوراں نوٹیفکیشن مل جائے اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا کوئی پریشان دونس ہے یا آپ کیا کوئی فرینڈ ہے آپ اس کو بھی یہ ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہو تاکہ اس کی مدد کی جا سکے ایک انسان کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کے انسانوں کی پریشان ہارے لوگوں کی مدد کرنا بجازت اللہ حافظ اکنی مینہ سے ویڈیو بنائید ہے ایک لائک تو بندہ ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوارہ کیسے جونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکر کر لیچے اور اس پیل کے آئیکن کو کلک کر لیچے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ